نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ونگ ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ موسکان اور ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے دیامانی بارلہ جی جو کہ جھارکن کے جانے مانے چہرے میں سے ایک ہے اور ان کی میں پریچہ دوں اگر تو یہ آدھیواسیوں کے حق میں یا پھر قدم سے قدم ملا کر چلنے میں ان کا نام مشہور ہے اور ان کو جھارکن کی آئرین لیڈی بھی کہا جاتا ہے تو آئیے ہم سیدھا جوڑیں گے ان سے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے آج کانگریس پارٹی کا دامن دھاما ہے تو ہم سیدھا جوڑتے ہیں دیامانی بارلہ جی سے اور جانتے ہیں آج آپ نے کانگریس پارٹی کا دامن دھاما تو یہ مطلب اچانک جیسے آپ کے بچار کیسے بدلے ایک تو میں پہلے بولنا چاہوں گی کہ میرا اچانک سے بچار نہیں بدلا میں انیس سو پنچانبے میں کولیس کے بعد میں پوری طرح سے ساماجک لائن میں آئی ساماجک شتر میں چاہے جل جنگل جمین کے سوال ہو پریعورن کا سوال ہو یا تو دلیت آدیباسیوں کے سوال ہو محلاؤں کے سوال ہو یواؤں کے سوال ہو میں انیس سو چھانبے کے بعد لگا تھا تین سو ایک سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں کہنا چاہیے تو تین سو بائس دن بیس دن میں گاؤں میں رہتی ہوں اور یہ اندولن کے درمیان میں نے بہت قریب سے کانگریس پارٹی کے جو ستان تھے نیتیاں ہیں اور کانگریس پارٹیوں کے کئی لیڈروں کو میں دیکھی ہوں اپنا اس تیس سال میں کہ آج ہم بھارت کی سمیدھان کی بات کرتے ہیں تو بھارت کے سمیدھان میں جو ڈیموکریسی ہے اور اس ڈیموکریسی کی جب ہم پریباسہ کرتے ہیں تو اس میں بولنے کی اجادی ہے آپ کو کہنے کی اجادی ہے لڑنے کی اجادی ہے جس کو ہم کہیں گے کہ اپنے حق کو مانگنے کی اجادی ہے میں نے لگاتا تیس سال کے سنگرس میں میں نے دیکھا ہے قریب سے کانگریس پارٹی کو میں نے دیکھا ہے ان کے لیڈروں کو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو مدے ہیں مدوں کے پرتی مدوں کو لے کے ہم ہمیشہ لگاتار سنک میں رہے بیدھان سبح کے چوراہے میں رہے گورنر ہوس کے پاس رہے ہمارے مدوں کو ہمیشہ انہوں نے سننے کا کام کیا ہے اور مجھے نیائی ملا ہے اور یہی کارن ہے کہ انیس سو پنچہ نبے کے بعد جتنا بھی ہم نے لڑائی لڑی ہے بیسے شکر کو پریوران جل جنگل جمین بچانے کا گاؤں بچانے کا لڑائی ہم نے ہر لڑائی جیتی ہے آپ ہم کو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر دو ہزار چودہ کے بات کی پریشتی بولیں گے جو سب سے زیادہ اکرشت کرتا ہے اور ایک بھارتیے کو ہر ایک سمودہ کو اکرشت کرتا ہے اور بھارت میں آپ کا کانگریس پارٹی کے طرف لے کے جاتا ہے کہ آج آج جو اپنے ادھکار کی بات کرتا ہے اپنے حق کی لڑائی لڑتا ہے ان کو دیس درو کے نام پر جیل بھیجا جاتا ہے ان کو اربن نقسلائٹ کے نام پر ان پر مقدمہ چلائے جاتے ہیں تو ہم تیس سالوں میں ہم بڑی بڑی لڑائی لڑے ہیں لیکن ہمارے کسی بھی ایک بیکتی کے اوپر میں ہم نے دیس درو کا کیس نہیں دیکھا ہم لوگوں کو اربن نقسلائٹ کے نام پر کبھی بھی ہم لوگوں کو ٹورچر نہیں کیا گیا جو دو ہزار چودہ کے بعد ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس دیس میں تو سو بھاوک ہے کہ ہم جن کے ساتھ جن کے آجو باجو میں ہم ہم اپنے حق کی ادھکار کی لڑائی لڑتے رہے کہ سبھی اندولان ہم نے جیتا ہے اور دوسرے طرح پہ جب ہم دوسرے راجنیتک پاٹی کی بات کرتے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی جیسے پاٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں نقسلائٹ قرارتا ہے ہم یہ دیس درو کے کیس میں ہمیں ڈالتا ہے تو نشط روپ سے آج یہ سمائے کا مانگ ہے کہ ہم جن سمدہ کے لیے کام کرتے ہیں جن کے لیے میں کام کرتے ہوں ان کو اور مضبوطی کے ساتھ ان کو طاقت ہم دے پائے اس کے لیے میں نے کانگریس پارٹی کے ساتھ میں آنے کا من بنائی اور میں کانگریس پارٹی میں سامل ہوئی دیاء ملی جی ایک اور سوال ہے کہ جیسا ہے کہ البگت کچھ ورشوں پہلے آپ نے مطلب اپنے آندولنڈ میں کانگریس پارٹی کے خلاف بھی کہا تھا تو پھر اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھئے میں بار بار یہ بول رہے ہوں کانگریس میں میں نے ڈیموکریسی دیکھا ہے میں نے لوگ تنتر کو دیکھا ہے میں نے کانگریس کے کاریکال میں میں نے کئی لڑائیاں لڑی اور کانگریس نے ہماری آواز کو سنی ہماری لڑائی کی آواز ان تک پہنچی اور جہاں پر لوگ بولے کہ ہم جمین نہیں دیں گے تو کانگریس نے وہاں پر دمن نہیں کیا گولی نہیں چلائی ٹھیک ہے اور جو لوگ جمین بچانے کا لڑائی لڑ رہے ہیں ان کو جیل میں بند نہیں کیا تو آج آخر ہم لوگ آئے ہیں اپنا انبھاو کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی جب پورے دیس میں جو دھکم دھکی چل رہا ہے جاتی کو پانٹنے کا دھرم کو پانٹ کے راج ستہ حاصل کرنے کا ایسے سمائے میں راحل گانڈی کا کنیا کماری سے کاسمیر کا پیدل یاترہ ایک طرف آتنگ کے سائے میں دیس جی رہا ہے ہر قوم کے لوگ ایک دوسرے کے اپنا سے در رہے ہیں کہ کون ہمارا دوسمن ہے کب ہمارے کے خلاف میں اتر آئے گا ایسے سمائے میں جب پورا دیس آتنگ کے سائے میں جی رہا ہے تب ایسے سمائے میں راحل گانڈی کا کنیا کماری سے کاسمیر تک پیدل چلنا اس دیس کو یہ سندیس جاتا ہے کہ جتنے بھی سنگرس کر رہے ہو سنگرسل لوگوں کے ساتھ میں اس سمدہ کے ساتھ میں ہم کھڑے ہیں دوسرا انہوں نے نیا یاترہ میں جھارکھن بھی آئے جھارکھن کے لوگوں کے سمسیاں کو سننے کبھی کام کیا سمجھنے کبھی کام کیا محلاؤں سے بات کیا محلاؤں نے ان کو لال چاہ بنا کے پلایا یہ گھر برابری نہیں یہ برابری کا پایا اگر جو راشتلی لیڈر ہمارے ساتھ بیٹ رہا ہے ہماری محلاؤں کا چاہ پی رہا ہے تو ہم اس سے دوری کیسے رہ سکتے ہیں لیکن وہیں کچھ محلاؤں نے کانگریس پارٹی کا مطلب چھوڑ کر اور بیز بارٹی جنہا پارٹی کا بھی دامنٹ تھانا ہے دیکھئے میں تیس سال سے میں جمین میں ہوں آج بھی جمین میں ہوں کل بھی پورا بسواس ہے میں اسی جمین کے ساتھ رہوں گی اور میں کانگریس میں اسی لیگ آئی ہوں میں کانگریس کو چھوڑنے کیلئی نہیں آئی ہوں اگر ہم لوگوں کو لوگ رہتا لالچ رہتا تو آج کی تاریخ میں ہم لوگوں کسی اور جگہ پہ ہوتے جیسے اور لوگ جاتے ہیں ہم لوگ بھی وہاں جاتے ہیں جن کے پاس اکوت پیسہ ہے دھان ہے آئیس ہے آرام ہے وہاں پر جا سکتے تھے لیکن ہم لوگوں نے کانگریس کو چھوڑا کانگریس کو اسی لیے چھوڑا کہ ہم لوگوں کو بولنے کی اجادی آج تک آپ نے دی اس سے بڑا ہمارے لیے اور کیا سپیس ہو سکتا ہے جی اور ایک آخری سوال جیسے کہ آپ آپ کو آئیرن لیڈی کہا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ آپ ایک بلند آواز میں بھی سامنے آتی ہیں تو اس سے کانگریس کو تو کافی زیادہ مدد ملنے والی ہے اور جیسے کہ ابھی چناؤ والا دور بھی چل رہا ہے اور چناؤ میں بھی مدد ملے گی تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو پارٹی کی طرف سے موقع دیا جائے تو آپ مطلب کام کریں گی جھار گھن کے لیے خڑی رہیں گی دیکھیں میں پہلے بھی خڑی تھی پہلے بھی خڑی رہی اور میں پارٹی میں آئی ہوں پارٹی میں سامل ہوں تو میں یہ چناؤ میں میں لڑوں گی اس کے لیے میں نہیں آئی لیکن پارٹی تو لڑے گئی چناؤ تو پارٹی کے ساتھ ہم ساتھ کھڑا رہیں گے اور پارٹی جو بھی ہمیں جمعیواری دے گا وہ جمعیواری ہم نفھائیں گے تو یہ تھی ہمارے ساتھ جھاڑکن کی آئرن لیڈی دیا ملی جی انہوں نے کہا ساپ ساپ طور پر کہا کہ انہوں نے کانگریس پارٹی کا دامن بھاما آج اور اس کے ساتھ ایے بھی کہنا تھا کہ یہ ہمیشہ لوگوں کے لیے اور جیسے کی پہلے کھڑی رہتی تھی ویسے ہی کھڑی رہیں گی اور انہوں نے اپنے بھاوناوں کو بھی ساپ طور پر شیئر کیا اور ایسی اپ ڈیٹس کیلئے دیکھتے رہے ہیں نیوزبنگ ٹی وی سے یوگی راکش کے س مموسکار